کسی ملینئر کو دیکھ کر و بلینئر کو دیکھ کر کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف ہو تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت یہ در حقیقت شرع ہے اسی علونی الفاظ قرآنی کی جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں ان سے نہیں بڑھتا قیمتی یہ قرآن ہے تو حضرت فرماتے ہیں اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث دسوا کرتے یہ ہے اب عبدالعباد تک کے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کا یہ قانون اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے زلیل کر دیئے گا یہ گویا کہ امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں کسی میں تیہ ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو کسی کو وہ جواب سکوہ میں علامہ اقمال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر فارسی میں اسی کو بفون کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از محجوری قرآن شدی تم جو زلیل و خار ہو گئے ہو دنیا بے ایک سوال شاہر نے کبھی کیا تھا بہا پیارا سوال تھا ہے آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب بہا پیارا سوال ہے جواب اللہ میں اقبال دے رہے ہیں خار از محجوری قرآن شدی قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم زلیل و رسوا ہوئے شکوہ سنجے گردش دورا شدی گردش دورا اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کجر افتار اس کو خامخہ گالیہ دے رہے ہو اس کا خامخہ شکوہ کر رہے ہو شکایت کر رہے ہو یہ تو اے باد سباہی ہما آوردہ تست یہ تمہارے اپنے کرتیوتوں کا اس کی صدا ہے جو تمہیں بل رہی ہے تم نے قرآن کو پیٹھ نکھائی تم زلیل و رسوا کر دی خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورا شدی اے چو شبنم برزمی افتندی دربغل داری کتاب زندی اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں جیسے آپ صبح کو سین کر لے نکلتے ہیں سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے اے امت محمد آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے سرنگو ہے لیکن ہوش میں آکے تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے وہ کتاب زندہ جس لے کہ دنیا میں یہی جذرہ نمائے عرب وحشی لوگوں کا مسکن نہ یہاں علم نہ یہاں تمدن نہ یہاں تہزیر نہ یہاں تنظیم کوئی ڈسپلن نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی تہزیر نہیں کچھ نہیں تاریخیاں ہی تاریخیاں یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا یہ حق وزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے فیصلہ کن کتاب ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلٌ یہ قولِ فَسْل ہے حضل نہیں ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانوگے تو مہو پرمین کا امیر بنوگے اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو زلیل کر دیا جاؤ گے رسوہ کر دیا جاؤ گے جیسے کہ آج کم سے کم تین سو برس سے پوری دنیا میں مسلمان زلیل اور خار ہیں